اب میں بتاتا ہوں یہ کوئی محض کوئی داستان نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ خطا کی نفی کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر حملہ کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ وسلم اللہ علیہہ سے خطا اور وہ بھی اجتہاتی اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ بلا فصل کا مطلقا ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ جس نے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرہ کی زبان مجسم قرآن ہے جس نے فاطمہ زہرہ کے دعوے کو غلط کہا اس نے قرآن کو غلط کہا جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے ممبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے تو اب گنگے بن کے بیٹھیں گے یہ مشاق کیا یہ ہے حب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ ہے محبت اہل بیٹھ رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ ہے سنیت اب دیکھو یہ شرح مواقف جلد نمبر آٹھ ہمارے اصول کے اندر عقائد کے اندر اتھاریٹی انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت روافظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ فدق میں خطا کی نفی کرتے ہیں تو مقصد انکار خلافت صدی کے اکبر ہوتا ہے تو اب اس وقت مطلب یہ ہے کہ خطا کی نفی پر ہی قیم رہ کے آگے انکار صدی کے اکبر خلافت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کی چھٹی دے دینی چاہیے اگر نہیں تو پھر جواب دینا ہے تو جواب دینا ہے تو وہ مجبورا جو جواب دیا گیا ہے جس میں عقیدہ پھر بھی یہ ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مخالفین کی طرف سے لفظ خطا اور ناجائز عمر کا ارتقاب اس طرح کی چیزیں بولنے کی وجہ سے جوابا امکان خطا اور اس کی تشریح کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا پورے دین کی حفاظت کے لیے تو پھر یہ تو سارے آئمہ کا مشن ہے آل سنت کا یہ تو کرنا پڑے گا اس پر چیخ رہے ہیں اور چیخ وہ رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں جو حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم کہہ رہے ہیں کاش کہ انہیں سمجھ آتی ہوش آتا کہ یہ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ شرح مواقف کے اندر جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو چھاسی یہ کتاب ہے لکھا ہے مطن میں مطن پر جو شرح ہے وہ ایک سید ذات کیا ہے اور عام نئی نقش بندیوں کے تصوف کے تاجدار ہیں حضرت سید شریف علی بن محمد جرجانی میر سید شریف سند جنہیں کہا جاتا ہے یہ ان کی شرح ہے تو شرح اور مطن دونوں ملا کے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں تو ان کے چند پوائنٹ ہیں ان اصولوں پر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں اس میں چوتھا کیا ہے میں اجمال سے بتا رہا ہوں ویسے کتاب سامنے ہوگی سارے پڑھ لیں گے کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا ان کا کیا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ نہیں ہے بلا فصل خلیفہ بھی ویسے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے کیا ہے ان کی دلیل رابعہ ان دلیلوں میں سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ نہیں بن سکتے شیعوں کی دلیل کیا ہے نفی اہلیت الامامات ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو میں اہلیت ہی نہیں تھی خلیفہ ہونے کی یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بلا فصل ہیں یہ شیعہ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہلیت نہیں اب پورے صحابہ جنہوں نے بیعت کی مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر کیا یہ سب پر حملہ نہیں ہے کہ جو نہ اہل بندہ تھا کیوں اس کو اہل سمجھا ان سب نے پوری آل پر حملہ ہے پورے اصحاب پر حملہ ہے پورے دین پر حملہ ہے اب یہاں پر یہ نفی اہلیت الامامات کیوں اہل نہیں اس کی کیا دلیل ہے شیعہ کہتے ہیں اس کی کی دلیلیں ہیں یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ خلافت کی اس کی کی وجوہ آتے ہیں پہلی وجہ کیا ہے معاذ اللہ کہتے ہیں کانا ظالمہ وہ ظالم تھے اور ظالم جو ہو اللہ فرماتا ہے یہ لکھا وقالہ تعالیٰ آگے آیت ساتھ فٹ کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظالم ہیں اور اللہ فرماتا کہ میرا اہد یعنی میری طرف سے خلافت ظالم کو نہیں مل سکتی اب یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں چوتھی دلیل کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلافت کے آہلی نہیں تو اب کیوں آہل نہیں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے ظالم کیوں تھے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ ظالم تھے کہتے ہیں ظالم اس لیے تھے کہ سیدہ معصومہ نے فدق مانگا تھا انہوں نے نہیں دیا تھا تو جو معصومہ کے مانگنے پر نہ دے وہ ظالم ہوتا ہے آپ دیکھو ربط کہ یہ جو چینلوں پہ آج بھی بھونک رہے ہیں اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں وجہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ نائنصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جن فاطمہ زہرہ علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذب اللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی اب میرے پہ چاہے فتوہ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں آپ سب نے بات کرنی ہے باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے ہیں باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی بطول آدمی سچی ہے بطول کال بھی سچی ہے یہ میں ابھی ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے اور میری دو دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرہ کے بات کی ہے میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں ایک لہمے کے لئے بھی میرے شان نہ ہوں ہم دنیا کی ہر عدالت سے منواہ کے آئیں گے کہ زہرہ کا دشون پہ کل بھی لانت ہی آج بھی لانت تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو ان کی ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے جو کہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے یہاں تک کہ خطا اجتحادی کا بھی تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لیالہ ظالم ہے یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتحادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماذا اللہ خلافت کے حالی نہیں تھے اب بتاؤ سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو محاذ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا تو اس کے لیے ہم نے کہا نہیں قول غیر نبی ہے نبی کا قول نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے ہم نے کہا نہیں قول معصومہ نہیں ہے اب اس کو تو ہین کہہ رہے ہو ظالموں تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہے کیا یہ تمہیں پسند ہے یہ کہہ کہ جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں ہم نے کہا کہ سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہاں ان کی شانیں ہیں مگر معصومہ نہیں ہے اور یہ صرف کہنا اور پھر آگے بات وہ کرنا جو کہ معصومہ ہی کے مطلب کی ہے جس طرح کہ کئی خطیبوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کر پھر آگے بات وہ کی ہے جو رفضی کر رہے ہیں نہیں جب غیرے معصومہ ہیں تو پھر آپ کا قول قطعیت میں قول نبی نہیں ہے قول نبی وہ ہے جو صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول بھی قول نبی نہیں ہے ہاں جو قول نبی متواتر بالجمع ثابت ہے جس کو قول نبی علیہ السلام سارے صحابہ نے بھی مانا ساری آل نے بھی مانا اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول غیر نبی کہ معاملے کا ذکر کرنا مقصود تھا جواب دیتے وقت اس کو توہین کہا جا رہا ہے اس بنیاد پر یہ تھی صورتحال کہ جب جواب دیتے وقت ہم نے یہ لفظ بولے اور یہ مطلب تھا اس میں اور امکان کا لفظ جو پیر صاحب نے بولا تو جواب میں بولا یہ ظلم ہے کہ ان کے جواب کو جواب نہ قرار دے کہ ویسے کہنا کہ ویسے وہ مطلقن معصومیت بتا رہے تھے وہ اعتراض لکھ کے تو جواب دے رہے ہیں تو اعتراض لکھ کے جواب دینے کے لیے اگر پیر صاحب کو امکان خطا کے سوا کوئی لفظ نہیں ملا تو تم لفظ کوئی جھونڈ کے دے دو اور وہ جو بات ماضی کی ہے جس پر پھر امکان خطا کا لفظ بولا جائے جس کی تشریح وقوع میں کی تو یہاں امکان خطا کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بچانے کے لیے اور صرف ان کی شان نہیں سیدہ زہرہ پاک کی شان کو بچانے کے لیے کہ جن کا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو عذیت ہے کہ میرے نام کی آر میں یہ کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حملہ کر رہے ہیں یہ ہے وجہ کہ جہاں جا کر یہ لفظ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بولے جواب کے محاذ پہ کھڑے ہوئے اور جب آج ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے اقتداء میں بولے اور وہ تشریح کی لیکن جو اس محاذ کے بگاڑے ہیں بگاڑا میں کہہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیفی علی نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظلم نائنصافی کے لفظ بولے تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں وہ ریکارڈ لے آئیں اور اگر نہیں کٹوائیں یا کتنے ہیں جنہوں نے اس وقت فدق سیمینار کر کے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے دلال دے کے یہ ثابت کیا کہ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظلم نہیں ہوا عدل ہوا ہے تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو چوکی دار سرحد پہ کھڑا ہو کے پیرا دے رہا ہے اور دشمن اس پہ فائر کر کے اسے ہٹا کے اصل آگے پہنچنا چاہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مقدس ہستیوں تک یہ بھی اسی چوکی دار پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تاکہ دشمن کا رستہ صاف کیا جائے اور یہ اتنا جلد یہ سب کی زبانوں پہ کیوں ہے کہ ہم ہی روز تو کبھی کسی وزیر کبھی مشیر کبھی صدر کبھی وزیر اعظم کبھی کسی لیڈر جب وہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ سارے تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو ہمیں سزا دی جاری ہے اس جرم کی کہ تم مزا چکھو تم ہی بولتے ہو نا ہمارے وزیروں کی غلطیاں نکالتے ہو کہ فلان توبہ کرے فلان رجوع کرے فلان یہ کرے فلان وہ کرے اب یہ سارے بلوں سے ان کو نکال کر انہیں یہ موضوع دیا گیا ادھر را کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار حیاء نہیں کہ مقام سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کس غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں اور یہ ظلم ان پہ نہیں یہ ظلم قرآن پہ ہے کہ جس امیر المومنین کی خلافت میں قرآن اکٹھا ہوا جب وہ خود ظالم ہے تو ان کا اکٹھا کیا اور قرآن کیسے سیئے ہوگا محاذ اللہ اس محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دیا اور پھر بھی اس انداز میں بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ خطا جب گناہ کے ساتھ بولا جاتا تو اس سے بوئے گناہ آتی ہے تو اس بنیاد پر ہم بار بار اگرچہ متلکن بات ہو تو پھر بھی نسبت خطا آپ کی طرف نہیں کرتے اگرچہ باغ فدد کا ذکر ہو پھر بھی نہیں کرتے جب جوابی طور پر ظالموں کا رد کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو بے خطا اور بے گناہ ہی سمجھتے ہیں اور جواب دیتے وقت وہ لفظ استعمال کیے گئے جو امکان خطا کی شکل میں سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے استعمال کیے کہ مطلب یہ تھا کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قطعیت میں قول نبی نہیں ہے کہ آگے حضرت صدیق اکبر پر یہ چڑھائی کر دی جائے معاذ اللہ تو یہ تھا کہ ان روافظ کا اس مسئلے میں یہ کہنا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا اجتحادی سے پاک ہیں اس سے مقصد ان کی شان تیبہ ظاہرہ بیان کرنا نہیں اس کی آڑ میں صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا معاذ اللہ ان کا مقصود ہے تو یہ سازش سمجھنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے ان سب کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی نسبت کر دی اور توہین کر دی ہی دو رسالت کھانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ